اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین مبین کے بہت ہی بڑے خدمت گزار بے شک جنہیں اللہ رب العزت نے بڑی محمود زندگی عطا فرمائی بڑی مبارک زندگی عطا فرمائی جو بلا شک و شباہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی ولی ہے بے شک اور بچپن سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے اپنے پاک پروردگار کو یاد رکھا اور اس یاد کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا بے شک اور صرف پھیلایا نہیں بلکہ اس یاد کو تو انہوں نے اس طرح استوار کر دیا اور مضبوط کر دیا کہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی سیکڑوں ہزاروں مراکز ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کے ذکر کا اجرا ہو چکا ہے بے شک پوری دنیا میں ان کے نیاز بند ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان کو اللہ رب العزت کے گھر بنانے اور تعلیمی مراکز اور دینی مراکز قائم کرنے کی جو توفیق نصیب ہوئی ہے وہ اس طور میں شاید ہی کسی اور شخصیت کو نصیب ہوئی ہو قبلہ حضرت قاضی محمد صادق رحمت اللہ علیہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتوں میں سے ایک شخصیت ہے یہ قاضی قوال الدین ہے جو کہ یمن کے قاضی تھے پھر ان کی اولاد جو ہے یہ برے صغیر میں بھی تشریف لائی برے صغیر میں جو جس طرح سادات کی خدمات بہت زیادہ ہیں اس طرح آپ دیکھیں تو برے صغیر میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کے بھی بہت سے نام و نشان ملے اور ان کی بہت سی خدمات ہیں اور آپ کی اولاد پاک میں بھی برے صغیر میں جو لوگ تشریف لائے ان میں سے بڑے بڑے اکابر اور یائے کرام ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد نے بھی دین مبین کی بڑی خدمات انجام دی جو بڑے سلاسل ہیں ان میں سے حضرت شاہ بودین سوروردی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں اور مولانا روم یہ بھی صدیقی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں جس طرح حضرت غوث پاک خالی غریب نواز حضرت باؤدین نقشبند اور ابو رسند شازلی یہ سعادات میں سے ہیں ان کے سلاسل ہیں اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد کے بھی سلاسل جاری سبحان اللہ ان بزرگوں میں سے جو کشویر میں تشریف لائے ان میں ایک بڑی اہم شخصیت قاضی فتح اللہ کاشانی رحمت اللہ علیہ کی ہے جو کہ بھولیہ دور میں ہیں اور وہ میرپور کے قاضی تھے بلکہ ایک روایت کے مطابق میرپور کی بنیاد ہی آپ نے رکھی ہے بے شاہد اور ان کی شخصیت بڑی والا طوار شخصیت تھی بڑی علمی شخصیت تھی یہی ان کا مزار شریف تھا حضرت صاحب کا تعلق ایک گاؤں مضافات تھے میرپور میں چیچیاں شریف اسے کہتے تھے وہاں تھا وہ مغلہ ڈیم کے اس میں زد میں آ گیا تو آپ کے والد گرامی حضرت سلطان عالم جو کہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالی مرتبتہ علیہ میں سے تھے جب آپ کی پیدائش کا وقت تھا تو حضرت سلطان عالم رحمت اللہ علیہ نے یہ بشارت دی تھی کہ بڑی سعید روح ہمارے گھر میں آنے والی اور ان کا فیض جو ہے وہ باولی شریف اگر آپ جائیں تو باولی شریف تو آپ کے بلکل سرائے عالم گیر تو حضرت سلطان عالم کی تربیت کا سلسلہ اور فیض کا سلسلہ باولی شریف سے ہے نقشبندی خاندان میں تو پھر ان کی رہلت جلدی ہو گئی آپ اس وقت تیرہ سال کے تھے اور پھر آپ نے بھی باولی شریف کے خلفاز سے فیض حاصل کیا اور تربیت حاصل کی اور پھر کالا دیو شریف جو جہلم کے ساتھ ہے وہاں پہ آپ نے اپنے فیض کا اجرہ کیا اپنے جدے اپنے والد گرامی کا بزار بھی آپ نے وہی پہ منتقل کروایا اور پھر آپ کی شخصیت میں ایک تو علم آپ نے کبھان درجے کا حاصل کیا پھر زہد خلق رفتہ رفتہ جو ہے وہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ توجہات کا برکز بنتی چلی گئی لیکن بہت طبیعت میں بے ریائی تھی نام و نمود کوئی نہیں تھا خاموشی تھی اور اپنے کاموں میں آپ امکانی حد تک خفا رکھتے تھے اور آپ کے جو نیاز مند تھے وہ بہت ان میں خلق تربیت وقت کے اچھے علماء اپنے مریدین کی تربیت پہ بہت توجہ دیا کرتے تھے اور بہت سے میں بیرہ شریف پڑھتا تھا تو ہمارے بہت سے ہمارے کلاس فیلو بھی اور ہمارے بیرہ شریف کے بہت سارے دوستوں میں جو ذکر ہوتا تو وہ حسام کا بڑا ذکر ہوتا تھا اور سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں حضرت صاحب نے فرمایا کہ جا کے بیرہ شریف میں تعلیم حاصل کرو حضرت زیاء العمد پیر محمد کرم شاہ العزلی رحمت اللہ علیہ سے ان کا ایک بڑا تعلق خاطر تھا اور بہت زیادہ ان کا رابطہ تھا پھر حضرت صاحب جو ہیں وہ کوٹلی شریف وہاں پہ آپ نے قیام کیا اپنے جدعالہ کا قاضی فتح اللہ کاشانی رحمت اللہ علیہ کا بزار بھی آپ نے وہی پہ بنوایا اور پھر وہاں سے آپ کی خدمات کا سلسلہ جاری ہوا جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا وہاں پہ بعض طاقتیں خاص طور پر قادیانی یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس علاقے کو اپنا مرکز بنا لیں اور ذلہ پونچ کو وہ یہ چاہتے تھے پارٹیشن سے پہلے بھی اور پھر بعد میں بھی کہ اس علاقے میں ان کے ان کی جڑیں بن جائیں اور ایک ایسا علاقہ ہو جہاں پہ کہ ان کی اکثریت ہو چھاپ ہو اس طرح کا وہ یہ چاہتے تھے ہر اپنا مکتبہ فکر ہے کوئی بھی ہو وہ کوشش جو ہے وہ کرتا ہے تو اس وقت جو کوٹلی کا علاقہ تھا اس میں کوئی تعلیم کی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں تھی دوشوار گزار علاقہ تھا اب بھی وہاں جائیں تو تھوڑی سی دکت تو ہوتی ہے اگرچہ اب کئی اطراف سے اچھے راستے ہیں لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ پہاڑی مقام ہے تو تعلیم ہر اعتبار سے وہ لوگ پیچھے تھے دینی تعلیم کے اعتبار سے تو وہ بہت ہی پیچھے تھے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی کا اگر وفات ہو جاتی تو تین تین دن تک وہ میسج بیچتے تھے میرپور میں یا کسی کو بیچتے تھے کہ وہاں سے جائیں اور کسی صاحب کو لے آئے جو جنازہ پڑھائے تو تین تین دن جنازہ نہیں ہوتا تھا کھنڈا اداکہ تھا تو مید تو رہتی بھی تھی اور پھر تب جا کے جنازہ آتا ایسے میں ایک جو درویش بیڑی آتے ہیں درویشوں کا بیٹھنا بھی ایک راز ہوتا ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ درویش اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں رونک کم ہوتی ہے بھیڑ بار کم ہوتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے یا اپنی ذمہ داری سے باگتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں الکا ہوتا ہے وہ ایک نئی دنیا آباد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں بے شک وہ ایک نیا معاشرہ بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ ایک نیا تمدن بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور حضرت صاحب اس ویرانے میں سن ساٹھ میں کیا میرپور سے کوٹ لی جانے کی صورتحال ہوگی دلکل اور کیا اس وقت صورتحال جیسے میں نے مذہبی بتائی بھی لیکن حضرت صاحب بیٹھے وہاں پہ اور کوئی آپ کے پاس بظاہر وہ بسائل بھی نہیں تھے جمع کرنے کی طرف دھیان بھی نہیں تھا لیکن وہ پتہ نہیں کیا اللہ تبارک کا وطالعہ کا وہاں پہ کوئی راز تھا جو کہ اللہ ہی جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک کا وطالعہ نے وہاں پہ اسباب پیدا کیے پھر آپ نے اس مسجد شریف کو بنایا جہاں پہ تھے آپ بزار شریف بنایا اور پھر آپ نے وہ مسجدیں جو ہیں وہ ایک ایک کند کے تعمیر کرنے شروع کی اور پچھلے ہفتے ایک نشست میں بتایا گیا کہ گیارہ سو ایسی مسجدیں ہیں جو حضرت صاحب کے دائرے میں ان میں سے بارے مسجدیں ایسی ہیں جن کی سو فیصد تعمیر آپ نے خود کروائی ہے کچھ ایسی ہیں جس میں آپ نے حصہ ڈالا ہے اور علاقے کے لوگوں نے بھی حصہ ڈالا ہے کچھ ایسی ہیں جو کہ علاقے کے لوگوں نے آپ کی منظوری سے بنائی لیکن جتنی بھی مسجدیں ہیں حضرت صاحب نے اس کا نقشہ بنایا حضرت صاحب ہی میں باہر بھیجتے تھے حضرت صاحب ہی کام کرنے والے لوگ بھیجتے تھے اور وہ حضرت صاحب کو مکمل طور پر آگاہ رکھتے تھے اور ایک ایک چیز اس کی جو ہے وہ آپ کے حکم سے ہوتی تھی کہ یہ اس طرح نقشہ بنانا ہے ایسا بنانا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ آپ جائیں صاحب نے تو پھر بعد میں بہت باہر آنا جانا ترک کر دیا اور وہیں پہ ان کا دیرہ تھا بلکہ وہ اپنے حجدے سے ہی صرف نماز پنجگانہ کے لیے باہر تشریف لائے کرتے تھے یا جمعہ کے لیے آپ تشریف لاتے تو پھر اس کے بعد سہنٹ میں سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے آپ وہاں نشیس پہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہوتے اور دعا فرماتے اور بس یہی ان کے معمولات ہیں اپنے حجرے میں رہتے تھے ذکر کرتے اور ہمیشہ روزے سے رہتے ہمیشہ شبیداری ان کا معمول تھا وہاں پہ حضری کا موقع ملتا تو ایک درویش تحجد کے وقت آیا کرتے تھے کہ میں فلا مسجد کا امام ہوں اور میری حضری تحجد کے وقت ہوتی ہے اور حضر صاحب ان کو کچھ پھر حکم فرمایا کرتے تھے ظاہر ہے کہ علاقے کے معاملات مسجدوں کے معاملات کچھ لوگوں کو ناظری ہوتی تھی ایک طبقہ جو وہاں پہ موجود ہوتا تھا لیکن ایک ایک چیز سے وہ خود واقف ہوتے تھے ایک ایک مسجد کو وہ نے بنایا اور جس وقت میں حاضر ہوا تو اس وقت چھے سو کے قریب مسجدیں تھیں اور اس میں سے کہا گیا کہ سو سے زیادہ ایسی مسجدیں ہیں جن میں کہ قرآن پاک کی حفظ کے مدارس پہ جائے ہیں اور پھر اسی زمانے میں درس نظامی کی کلاسوں کا اجرہ بھی ہو چکا تھا اور اس وقت اب میں تو عرصہ ہو گیا اس رابطے میں نہیں ہوں اس وقت رواد کے قریب کوئی بڑا ایک دارلوم بھی بنانے کی تیاری تھی کہ وہاں پہ دارلوم بنانا ہے اور کئی اس طرح کے یہ تھا کہ حضرت بھی بنائے جائیں گے لیکن اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ حس صاحب نے اس کو مدینت المساجد بنا دیا اور مسجدیں بھی ایسی خوبصورت ان میں جو سامان استعمال ہوا ہے وہ بہت میاری ان کے جو نقشے ہیں وہ بڑے دیدہ سے منفرد اور وہ بلڈنگیں جو ہے وہ دور سے دیکھیں تو پورے محلے میں سب سے جو نمائے اور خوبصورت چیز ہے وہ حضرت صاحب کی بنائے ہوئی مسجد مسجدہ بے شک سب سے زیادہ جی طرح جس قسم کی لوکیشن میں وہ علاقہ ہے جیسے وہاں پہ ترزے بودھو بائش ہے حضرت صاحب کی مسجدیں جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ عالی مرتبت ہے اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بظاہر یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے اتنی تعداد میں مسجدیں بنانا جس جگہ پہ جس طرح کی مسجد ہوتی ہے جیسی وہاں سے تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ اسی رنگ میں رنگ آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں جیسے لوگ بیٹھتے ہیں پھر اسی طرح کا ایک ماحول ہو جاتا ہے تو آپ وہ میرپور سے جائیں تو جاتے ہی طبیعت پہ ایک بشاشت تاری ہو جاتی ہے کوٹلی کی وادی میں جب گاڑی داخل ہوتی ہے گاڑی پہاڑی لاکھیں کہیں اچھی کہیں نچھی تو دور سے نظر پڑتی ہے تو طبیعت پہ ایک عجیب سا فرد سا تاری ہو جاتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدمی کہیں جنت الفردوس میں مسجد بھی الفردوس ہی ہے اور اس میں ایک نام بھی جو ہے وہ بڑا ہے یوں ہی اس وادی میں محسوس ہوتا ہے ایسے خوبصورت گمبد اور تھوڑے تھوڑے فاصلے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ خود کو کسی بہت ہی پاکیزہ ماحول میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کا ماحول ہے جنت کا ماحول بھی یقیناً جو ہے اس کی چھاپ ہے جب اللہ کا ایک جنتی بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً اس ماحول کی چھاپ اس پورے معاشرے پہ ہے اور جو لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے یہ نہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عجل علماء حضرت صاحب کے بڑی ایک شخصیت ہمارے مولانا محمد امین صاحب فیصلہ باد کے وہ حضرت صاحب کے خلفاؤں میں سے ہیں اور مولانا حبیب اللہ سرائع عالمگیر والے ان کی خدمت میں کئی دفعہ حاضری کا شرپ حاصل ہوا وہ ان کے خلفاؤں میں سے ان کے بڑے مکرم مریدوں میں سے ہیں اسی طرح جلال الدین قادری اور ان کے بھائی مفتی عبدالعلیم جو قاہرہ دیو شریف کے مفتی ہیں اور غلام نقشبند جو کہ جن کا مزار شریف پتن شریف ہیں بڑے وہ عالی مرتبت جو ہیں وہ بزرگ اور درویش تو ان کی خدمت میں آنے والے لوگ وہاں جا کے محسوس ہو جاتا تھا کہ سارے معامولات بڑے پاکیزہ جو لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے تھے عام طور پر جو لوگ دور سے جاتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کچھ دیر ٹھہرے حضر صاحب کی بھی طبیعت یہ تھی کہ لوگ آئیں قیام کریں اور اگرچہ وہ کسی سے بالمشافہ گفتگو نہیں کرتے تھے لیکن آنے والوں کی تربیت کا پورا احتمام وہاں پہ ہوتا تھا حضرت صاحب کی طرف سے مسلسل انہیں میسے جاتے رہتے تھے اور آقام آتے رہتے تھے کہ آپ نے فلان جگہ قیام کریں آپ فلان کام کریں آپ فلان چیز پڑھیں تو جو آدمی بھی وہاں پہ ہوتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ حضرت صاحب کی بلکل لمحہ لمحہ نگرانی میں اور ان کے خیالات تک جو ہیں وہ کسی ریڈی آئی رابطے سے حضرت صاحب تک پہنچتے اور واقعی میں نے خود مجھے بہت سے تجربے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کشف سری کی دولت عطا ہوئی تھی کی ہوئی تھی اور ایک ایک لمحہ جو ہے جو شخص وہاں پہ ٹھہرتا تھا ان کی نظر ہوتی تھی میں ابھی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ میرا یہ جب میں پہلی دبا وہاں حاضر ہوا تو یہ تھا کہ حضرت صاحب نے مسجدیں بنائی ہوئی تھی کچھ دور تھی کوئی اختتہ پانی میں بھی مسجد تھی اور مختلف پھر وہ جو مہمان آتے تھے ان کو ہر روز ہی شراب کے وقت وہ کہتے تھے چلے آجا فلا مسجد شریف کی زیارت کر رہے ہیں اور مسجد کا وہاں بڑا احترام سے نام لیا جاتا تھا یہ نہیں فلا مسجد دے گا نہیں فلا مسجد شریف ہے اس کی زیارت کرتے ہیں نہیں اللہ کا گھار ہے اور زیارت ہی کرنی چاہیے اب ہم لوگ تو مسجدوں کو عدب بھی نہیں کرتے اور بالکل جیسے بزار میں لڑائی جگڑے کرتے ہیں وہی لڑائی جگڑے ہیں ہمارے مسجدوں میں بھی خدا نہ خاستہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کی عدب کی توفیق عطا فرمائے لیکن حضرت صاحب کو دیکھا کہ وہ فرماتے تھے فلا مسجد شریف کی زیارت کر رہے تو میرے یہ دل تھی کہ میں وہیں پہ رہوں اور حضرت صاحب کی توجہ جو ہے وہ میرے شامل حال ہو اور بڑی زندگی میں آوارہ گردی کی گمے پہ رہے ہیں تو آپ جا کے درویش کے پاس ہم کچھ دن جو ہے وہ ٹکے رہے ہیں تو میں ہفتے کی کو وہاں پہ جمعہ پڑھ کے ہم گئے وہاں پہ اور حضرت صاحب نے مجھے اس پورے ہفتے میں ایک بار بھی صرف اتنا پوچھا کہ کچھ دن ٹھہریں گے یا جائیں گے میں نے کہا کہ میں نے ایک ہفتہ بودھ کو میں نے اجازت لگا انہوں نے مجھے بلکہ لائبریری میں کہا کہ ان کو لائبریری میں ٹھہر آئیں میرا اس وقت شعبہ بھی کتابوں کا تھا میں زابیہ پانڈیشن میں کتابیں ہی تباہ کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ میرا شعبہ ہی کتابوں کا تھا تو پہلے کوئی تعرف بھی نہیں تھا لیکن حس صاحب کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو لائبریری میں ٹھہا تھا تو ان کا بستر لائبریری میں بچھا دیا گیا تو میرا بستر لائبریری میں بچھا دیا گیا تو اور کس مجھے کوئی بلکل بودھ کے دن میں نے کاری منظر صاحب وہاں پہ درویش تھے بڑی محبت والے ڈیوٹی اس وقت وہ دیتے تھے اب وہ ان کی ڈیوٹی دینا جانے کہاں پیشلی دبا سنا تھا شاید دروات میں ان کی ڈیوٹی ہے تو میں نے ان سے عرض کی کہ حس صاحب سے عرض کرنا ہے کہ میں اجازت چاہتا ہوں تو انہوں نے جا کے عرض کی تو حس صاحب نے فرمایا کہ انہیں کہیں کہ اگر کوئی وقت جلدی نہیں ہے کوئی زیادہ ضروری کام نہیں ہے تو کل چلے جائیں میں نے کہا جیسے حکم ہوں میں ایسے ہی کروں تو میں وہاں ٹھہر گیا تھوڑی دیر کے بعد پر حکم آیا کہ آج موسم بھی بڑا اچھا ہے ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے تو یہ واکنگ ڈسٹنس بھی ہے یونیورسٹی آپ چلے جائیں چیل قدمی ہو جائے گی تو اس مسجد شریف کی زیارت کریں مہمزار شریف پر فاتح بھی پڑے تو آخری دن انہوں نے مجھے فرمایا اور وہ بھی ساتھ کہا کہ ذرا تھوڑی سے چیل قدمی ہو جائے گی چیل قدمی ہو جائے گی چیل دن سے آپ یہی پر ہیں تو وہ ایک عجیب ہو کی غریب قسم کی ایک تربیت کا آپ دیکھیں وہاں پہ مسجد میں جو درویش ہوتے ہیں صبح تحجد کے وقت وہاں پہ آزان ہوتی ہے اور اٹھ جاتے ہیں لوگ اور تحجد پڑتے ہیں پھر فجر میں میرا خیال ہے کہ ہر روز ان کے معمولات میں ہے کہ سوا پارا تلاوت ہوتا ہے جو لوگ بھی وہاں آتے ہیں تربیت کے نکتہ نظر سے ہوتے ہیں اور ہر روز مہاں پہ قرآن پاک کا فجر کی نماز میں سوا پارا تلاوت ہوتا ہے اب باتیں یاد آ رہی ہیں اس برکت سے کافی کئی سال ہو گئے دو سو آٹھ میں تو ان کا وثال ہوا ہے تو یہ میرا جو ہے میں میرا خیال ہے کہ سن دو سو کے قریب جو ہے میں دو ہزار میں وہاں پہ دو سو ایک میں اس دوران میں وہاں پہ حاصل ہوا تو یہ وہاں پہ ایک اچ باتیں ہیں تو پھر اس کے بعد فجر سے لے کے اشراق تک وہاں مراقبے کا معمول تھا لائٹ ون کر دی جاتی تھی اور خود کی بلا صاحبی ایک کونے میں اور جتنے بھی لوگ حاضر باشت تھے وہ سارے اشراق کی نماز تک مراقبہ کر دیا اور پھر اس کے بعد نمازیں اشراق ادا ہوتی تھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ حلقہ پلکہ سا جو بھی وہاں آشتہ ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر سارے درویش چاشت کی نماز پڑھتے تھے جنہوں نے جنہیں کئی حکم ہوتا مسجد کی زیارت کیلئے وہ جاتے ہیں یا عراض و وزائف میں مشکول رہتے ہیں پھر ختم خاجگان باقائدگی سے ہوتا تھا اور دو وقت میں ہوتا تھا تو ایک پورے معمولات جو تھے وہ جو شخص بھی آتا تھا ایک روحانی تربیت لینے کے لئے اور حضر صاحب کی ان کے اوپر نظر ہوتی تھی میں ایک دفعہ وہاں حاضر ہوا تو میرے دل میں کچھ چار پانچ سوال تھے اور میں نے کہا کہ کسی طرح حضر صاحب سے بات تو ہوتی نہیں تو کوئی ایسا ذریعہ کوئی ایسا سبب ملے کہ مجھے ان سوالوں کے جواب ملے کچھ اس میں ذاتی نوعیت کے بھی تھے اور کچھ اور دیگر چیزیں ہوتی تھیں تو میں ایک دن وہاں پہ آخری دن تھا میں نے صاحب سے انہیں کہا کہ میں نے صبح جانا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں بدھ کا دن تھا صبح جو میں رات کو واپسی تھی تو مغرب کے وقت وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے خلیفہ غلام نقش بند رحمت اللہ اب ان کا بھی مثال ہو گئے وہ وہاں پہ نماز میں مجھے تشریف لائے ہیں اور مجھ کے حاضری کے لئے آئے ہوئے تھے تو عشاء کی نماز پڑھ کے تو میں نے یہ سوچا دوسرے دن جب میں نے اجازت لی ابھی وہ میرے سوالوں کے جواب نہیں تھے تو اشراق کے وقت مجھے پڑھ کے تو جانا تھا تو اس سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ غلام نقش بند ایک عالی مرتبت شخصیت ہے ان سے میرا تارف تھا پاک پتن شریف میں ایک دفعہ نکاح کی ایک تقریب میں زیارت ہوئی اور وہ خود بڑے عالی مرتبت حالے بہت بڑے درویش تھے تو میں نے کہا کہ زندگی میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں اگر ان کے مجھرے میں حاضر ہو جاؤں اور ان سے میں دعا لے لوں حضرت غلام نقش بند سے تو یہ کتنا ہی اچھا ہو تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو درویش تھے وہ اتفاق سے کمرے سے باہر آ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حضرت کی زیارت ہو سکتی اور میں اندر جا سکتا ہوں انہوں نے کہا آپ چلے جائیں حضرت صاحب وظائف پڑھ رہے ہیں آپ جا کے پاس بیٹھ ہیں تو میں جب حاضر ہوا میں نے سلام عرض کیا حضرت صاحب وظائف پڑھ رہے تھے لیکن وہ وظائف کی کتاب انہوں نے بند کر دی وہ بس اتنا پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائیں میں نے کہا لاہور سے تو انہوں نے ایک بات شروع کر دی ویسے ہی جیسے تربیت کی درویش کرتے ہیں تو وہ ابھی بات کے چند فکریں ہوئے تھے کہ میں چھو گیا کہ وہ میرے پہلے سوال کا جواب چل رہا تھا ماشاءاللہ ابھی وہ بات شروع ہوئی کہ مجھے تازہ ہو گیا اور میں نے کہا یہ دیکھیں کہ حضرت صاحب کا تصرف ہے کہ ابھی میں نے جانا ہے اور ابھی حضرت صاحب کی طرف سے حکم آئے گا جب ان کا اپنا ایک طریقہ تھا کہ کوئی آتا تھا تو اسے درویش کو وہ کوئی تائف اندر سے بیچ کے رخصت فرماتے تھے تو کاری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ٹھہرے ہیں میں صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ جہا رہے ہیں تو اتنے میں میں نے کہا میں ان کی زیادت کر لوں تو جیسے ہی انہوں نے وہ وظائف رکھ دیا علاقے درویشوں کا معمول ہوتا ہے اپنے وظائف مکمل کرتے لیکن چونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک باقابر ہستی ہے تو انہوں نے وظائف کو موقوف کیا اور مجھ سے باتیں شروع کر دی اور جیسے ہی اس باتوں کے دو تین فکریں آگے چلے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو میرے سوال کا جواب بتا ہو رہا ہے اور پھر اسی طرح انہوں نے بڑی تسلیق کے ساتھ مجھے ساری باتوں کے جواب دی ایک بات ابھی رہتی تھی کہ کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور وہ انہوں نے اپنی معلوزات کی اور نیاز پیش کیا تو میں نے کہا کہ اب حضرت صاحب تو مصروف ہو گئے تو میں نے کہا حضرت صاحب مجھے اجازت ہے لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں بھرمائی اور اپنی جو درویش تھے ان سے باتیں جاری رکھی پھر میری طرف کہنے لگے کہ یہ ادھر تاکچے میں ایک رسالہ پڑا ہوئی یہ ذرا اٹھا کے مجھے دیں تو میں نے ان کی خدمت پیش کیا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ رسالہ ہے تو اس میں سائن توقل شاہ صاحب کے ایک ملفوضات ہے یہ ان کے بارے میں رسالہ ہے اور اس رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش تھے تو انہوں نے آپ کے عرض کی کہ میرے کوئی رزق کے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے رکے ہوئے تو سائن توقل شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو جو اللہ حسامد کا وظیفہ بتایا تھا لگتا ہے کہ آپ اس کو پورا نہیں کر رہے تو میں نے کہا جی کہ ٹھیک مجھے فرمانے لگے کہ مجھے حضرت صاحب نے اس طرح یہ بتایا کہ 33 دفعہ میں ہر دفعہ ہر روز اللہ حسامد پڑھتا تو کہلے لگے آپ جائیں آپ کو اجازت ہے یہ میرے آخری سوال کا جواب کسی وقت زہور زہا علومت نے مجھے یہ بتایا ہوا تھا تو میں اسے کبھی کر لیتا تھا لیکن میں درتا تھا کہ یہ بڑا جلالی وظیفہ ہے بچپنا آپ کہہ لیں ناپختہ اس وقت بہت سی باتوں کا ادراک نہیں تھا جیسے جیسے انسان کو تجربہ حاصل ہوتا ہے کچھ متعلق ہوتا ہے کچھ چیزوں کا پتہ ہے کہ چلتا ہے اتنے بڑے شخص نے جو یہ وظیفہ دیا ہے تو پھر سائن جانے اور وہ اس کا کام جانے پھر ہمیں اس تشویش میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی چیز تھنڈی ہے یا کوئی چیز گرب ہے تو وہ کبھی کر لینا کبھی نہ کرنا تو انہوں نے کہا کہ یہ سائن صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جو اللہ اس سمت کا وظیفہ آپ کو بتایا تھا آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یہ معاملات اس طرح اس لیے مجھے فرمانے کہ آپ جائیں میں نے کہا جی ٹھیک تو وہ آخری سوائل کا جواب تو یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا طریقہ تربیت تھا کس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارے ایک وابستگی ایک تو اس لیے بھی تھی کہ ہمارے کیولا پیر کرمشاہ صاحب سے ان کا بہت تعلق خاطر تھا وہاں پہ حکمران بھی جاتے اس وقت کے وزیراعظم یا نواج شریف بھی گئے اور دیگر بڑے بڑے عالی مرتبت علامہ بھی بیش بھی جاتے جو ان کا ایک حلقہ تھا اس کے علاوہ کسی سے ان کا براہ راس ملاقات نہیں ہوتی تھی لوگ وہاں پہ جاتے اور سلام بیجتے اور وہ دعا دیتے اور کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ پوچھتے تو کسی کو یہ اذن باریابی نہیں تھا مجھے کاری منظر صاحب نے بتایا کہ ایک پیر محمد کرم شاہ صاحب ایسی شخصیت ہے کہ حض صاحب نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور کوٹلی کی جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے تو وہاں تک آپ نے استقبال کیا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پیر صاحب کی پیر صاحب نے ان کی دست بوسی کی اور انہوں نے پیر صاحب کی دست بوسی کی وہاں علاقہ اس کا بھی کوئی ایسا تھا کوئی اس التزام کو نہیں کرتے تھے اور پھر حض صاحب جو ہے وہ ان کو رخصد کرنے بھی کوٹلی کی حدود سے باہر تک ان کا صرف ایک پیر کرم شاہ صاحب ہے کاری مندر صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جب سے یہاں ہوں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ حض صاحب ان کے لیے خجرے سے نکلے بھی ہیں اور حض صاحب نے ان کا استقبال سیا ولی را ولی میں شناسر جی اور ان کے تو صاحب سے ذکر بھی ہوتا رہتا ہے تو یہ ولی ولی کو جو ہے وہ پہچانتے اور مجھے پیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں حفظ برکاز شاہ صاحب انہوں نے ان کو ذکر ہوا تو کہنے لگے کہ ایک دھوہ میں حض صاحب کے ساتھ میں بھی گیا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا احتمام کسی زورانے میں دعوت میں نہیں دیکھا جتنا انہوں نے کھانے کے عادی وہ بھی نہیں تھے یہ بھی نہیں تھے لیکن ایک رسم ہوتی ہے ایک اتمام ہوتا ہے تو اولیا جو ہے بھیرا شریف کیا جو ہاسٹل جب بنایا تو اس میں جو مسجد جامیہ صدی کی اکبر ہے وہ حصاب کے جدہ حمجد کے نام پہ ہیں اس کی تعمیر جو ہے وہ کوٹلی والے حصاب نے کی بھیرا شریف میں جو مسجد ہے ہاسٹل میں اس کا نام بھی جامیہ مسجد صدی کی اکبر ہے اور وہ حصاب نے کوٹلی شریف والوں نے بنوائی ہے خود تو یہ ایک اور اب یہ دیکھیں کہ وہ درس ہیں وہ بچے ہیں کتنے ہی علماء جو ہیں وہ اب مولانا آزم صاحب تھے وہ ایک تحصیل کے ظلہ مفتی تھے تحصیل مفتی تھے بڑے عالی مرتبت ہمارے بھیرا شریف کے بہت سے فاصلی اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ عام طور پر حصاب کے مرید اور انہیں حصاب نے بیجا کہ آپ جائیں اور بیرا شریف میں تعلیم حاصل کریں تو ان کا صدقہ جاریہ ہے وہ دعوتیں ان کی پھیل رہی ہے وہ ایسا شخص جس کے لاکھوں مرید ہوں اور کبھی میڈیا میں کوئی ذکر نہ آیا ہو اس عرص کی کوئی جو ہے وہ خبر ٹی وی میں وہ لوگ نہیں دیتے جی نہ وہ کوئی اشتہار ہے نہ مہا کسی قسم کا ہے پروفیسر مسعود احمد صاحب بہت بڑی شخصیت ہے علمی اور خود رقش بندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ ہیں وہ آئے کالا دیف جیلم میں تو انہوں نے کہا چلیں عرص پہ چلیں تو وہ وہاں پہ کالا دیف شریف کے عرص میں شریک ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو ایسا سلجا پاکیزہ اور خوبصورت عرص جو ہے وہ اور اتنا پرسکون اتنی خلقت یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور کوئی کسی کسی کا شور نہیں ہے اور ایسا ڈسپلن سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی خاموشی کے ساتھ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق مجلس میں بیٹھ گئے ہیں اس کے مطابق لنگر میں بیٹھ گئے ہیں اور ساری بیڑ جو ہے وہ فوراں جو ہے وہ رفعہ بھی ہو گئی ہے تو ایسا احتمام کے ساتھ اور اتنی احتیاط کے ساتھ تو میں نے کہیں زندگی میں عرص کی تقریب نہیں دیکھی جہاں بیوڑ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو خود بھی انہوں نے پاسداری کی اور پھر ان کے بیٹے جو تھے حضرت آجی پیر صاحب عبداللہ حضر اسم گرامی ان کا تھا انہوں نے بھی اس کام کو جاری رکھا ان کی زیرے تمام بڑے مدل سے مسجدیں بنی جو چھوٹے ان کے بیٹے ہیں زائد سلطانی بڑے بیٹے تو ان کے وہ بھی بیسال فرما گئے چھوٹے بیٹے کوٹلی میں ہیں وہ کالا جو کالا دیو شریف میں ان کا مزار ہے حضی پیر صاحب کا اور ان کے جو صاحب زادگان ہیں ان میں سے مجھے دو تین صاحب زادگان کی زیانت کا شہر فاصل گا اور وہ بھی اپنے بالکل دادا جی کے نقشے قدم پہ ہیں سب اللہ اللہ کرنے والی روح ہیں سب علم سے شگب رکھنے والے لوگ پڑھنے پڑھانے والے لوگ اور ہر ایک کی نگرانی میں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں ادھارے بنا رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی تشہیر نہیں ہے کسی قسم کی کوئی نام و نمود نہیں ہے تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کے بیٹے بھی اور ان کے پوتے بھی سارے جو ہیں وہ صالحیت اور تقویٰ کے اسی رستے پہ ہیں جن پہ خود ساری زندگی حضرت صاحب قائم نائم رہے اور ان کے آبا و اجداد قائم رہے تو آپ حضرات کی وساطت سے بڑی مرد درویش بڑے ایک روحانی وجود ان کی جو ہے وہ ان کے ذکر خیر کی حسابت حاصل ہوئی ان کی یادیں جو ہیں وہ دوبارہ تازہ ہوئی اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے ہمیں ان کے فیض سے اخذ و استفادہ کی توفیق عطا فرمائے